وہ ضرورت مند عدیبوں، شاعروں اور عالموں کی مغدور بھر مالی امداد دیا کرتے تھے اردو کے بیشتر نامور شاعروں اور عدیبوں سے ان کی خطو کی دابت تھی ان قطوط کے کئی مجموعیں شائع ہو چکے ہیں وہ نہ صرف عدیبوں اور شاعروں کے خدردان تھے بلکہ وہ خود بھی متعدد کتابوں کے مصنف اور پرگو شاعر تھے انہوں نے نظم اور نصر کی مختلف اصناف میں تبازمائی کی وہ علم دوست اور عدب نواز ہونے کے علاوہ نہایت محضب، شائستہ، منکسیر المزاج اور پسندیدہ اخلاق کے مالک تھے مہاراجہ کی سیرت و شخصیت کے مختلف پہلوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے کسی ایسی ممتاز اور معتبر حسی کے قیالات اور تاثرات جاننا ضروری ہے جسے مہاراجہ کو خریب سے دیکھنے اور سمجھنے کے مواقع حاصل ہوئے زہیر احمد کی انگریزی کتاب لائف سی ایسٹڈے میں مہاراجہ کشن پرشات پر سر نظامت جنگ کا مضبون شامل ہے مہاراجہ کے بارے میں نظامت جنگ کے قیالات اور تاثرات بیان کرنے سے قبل نظامت جنگ کے بارے میں لکھنا ضروری معلوم ہوتا ہے سر نظامت جنگ ریاستہ حدرباد کے آخری دور کی ایک بے حد ممتاز اور محترم شخصیت تھی وہ ایک ممتاز دانشور فلسفی اور انگریزی کے شاعر اور عدیب کی حصیت سے بھی بڑی شورت رکھتے تھے وہ جج ہائی کورٹ چیف جسٹیس ہائی کورٹ اور پولیٹیکل سیکریٹی جیسے اہم عدوں پر قدمت انجام دینے کے بعد نومبر ونیس ونیس تا ونیس تا قتم ونیس ونیس تاقریباً دس سال تک وزیر سیاسیات رہے مہاراجہ کشن پرشاد کی مدار المحامی کے پہلے دور میں نظامت جنگ مہاراجہ کے تحت کام کر چکے تھے جب مہاراجہ دوسری بار صدریازہ مقرر ہوئے نظامت جنگ وزیر سیاسیات تھے نظامت جنگ نے تقریباً تین سال تک مہاراجہ کے کابینہ رفیق کے طور پر کام کیا مہاراجہ کے تحت اور کابینہ میں ساتھ کام کرنے کی وجہ سے انہیں مہاراجہ کی صلاحیتوں سے کما حقہو واقف ہونے کے مواقع مؤثر آئے نظامت جنگ قداری اور بینیازی کے علاوہ اصول پسندی اور رازگوئی کے لیے بھی بڑی شورت رکھتے ہیں ان باتوں کے پیش نظر مہاراجہ کے بارے میں نظامت جنگ کے قیالات بڑی اہمیت کے حامل ہیں نظامت جنگ اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ مہاراجہ کے مدار المحام مقرر ہونے کے فوری بعد انہیں مہاراجہ سے ملنے کا اعزاز حاصل ہوا اور مہاراجہ ہی کے حکم پر ان کا تخرر محکم خانون سازی میں انڈر سیکریٹری کے طور پر عمل میں آیا جہاں ان کے چچا عماد جنگ سیکریٹری تھے جب بھی نظامت جنگ اپنے چچا کی خدمت پر جبکہ وہ ام سیکریٹری تھے یا فریدوں جین کی خدمت پر جبکہ وہ پرائیویٹ اور پولیٹیکل سیکریٹری تھے قائم مقامی کرتے تھے انہیں مہاراجہ سے ملنے کے موقعے محسر آتے تھے مہاراجہ ہمیشہ خوشقلقی اور محذب انداز میں پیش آتے تھے ان کا پرخلوس و شاہستہ برتاؤ ان کے ہمدردانہ رویے کی وجہ سے اور بھی دلکش اور پرکشش بن جاتا تھا وہ نظامت جنگ کی نظروں میں ایک ایسی شخصیت کی احسیت سے ابرے تھے جو اس دور میں بھی کمیاب تھی جبکہ تہذیب و شاہستگی کا میار آج کے مقابلے میں بہت اونچا تھا مدار المحامی کے ابتدائی دنوں میں جبکہ مہاراجہ کن نظم و نسخ کے امور پر پوری طرح عبور حاصل نہیں ہوا تھا چند خاویل اور تجربکار سیکریٹریز ان کے مشیر تھے ان میں اہم ترین نظامت جنگ کے چچار نواب امان جنگ تھے جو متواتر چار مدار المحام کے تحت ہائی کورٹ کے جد چیف سیکریٹری اور ہوم سیکریٹری کے عدوں پر مامور رہے تمام حکومجات کے تحریک عمل کے بارے میں ان کی مکمل وسی معلومات مہاراجہ کے لیے سود من رہی امان جنگ ہوشیاری اور معاملہ فہمی کے ساتھ ونیس سو چار تک مہاراجہ کی رہنمائی کرتے رہے مہاراجہ دوسری بار صدر بازم مخرر کیے گئے اور وہ اس عدے پر دس سال تک کار گزار رہے نظامت جنگ نے تقریباً تین سال تک مہاراجہ کے کابینی رفیق کی حیثی سے قدمت انجام دی اس عرصے میں راجہ مہاراجہ خوش خلقی مروت اور شائشتگی سے پیش آتے رہے جیسا کہ وہ ہمیشہ پیش آیا کرتے تھے ان کی امدہ صفات میں ایک صفت یہ تھی کہ وہ اپنے کابینی رفقہ کے ساتھ دوستانہ انداز اور بہامی رضا مندی کے ساتھ کام کرنے کے لیے آمادہ رہتے تھے وہ اپنے حق اور احسیت پر اسرار کرنا نہیں جانتے تھے ان میں سائلنڈ ساجیشن کے ساتھ رہنمائی کرنے کا شائد تھا اور فطری صلیخہ تھا انہوں نے اپنے آپ کو امدہ وزیر اعظم ثابت کیا سر ویلیم بارٹن ریسیڈنڈ نے ابتدام صدر اعظم کے عہدے پر ان کے انتخاب پر اتفاق کرنے سے پسو پیش کیا تھا لیکن تین سال بعد مہاراجہ اور ان کے کام کرنے کے ڈھنگ سے واقف ہونے کے بعد ویلیم بارٹن نے تسلیم کیا کہ مہاراجہ کا انتخاب بہت صحیح اور درست تھا مہاراجہ کی جانب سے دی گئی ویدائی تقریب میں ویلیم بارٹن نے طبقہ عمرہ میں مہاراجہ کی امتیازی حیثیت کو دی لاسٹ اف دی مغل کا نام دیا مہاراجہ پہلی بار تقریباً گیارہ برس مدار المہام اور دوسری بار دس برس سے زیادہ مدت تک صدر آزم رہے اس طرح انہوں نے اکیس برس تک حکومت ریاست حدرباد کے سربراہ کی حیثیت سے کنمات انجام دی مہاراجہ اس جلیل و خدر عہدے پہ فائز رہتے ہوئے بہائیسیت ایڈمنیسٹریٹر کس انداز اور ڈھنگ سے کام کیا اس کا جائزہ لینے کے لیے آرکائش کے ریکارٹ کے علاوہ ان مستند کتابوں اور مضمونوں کے حوالوں سے بات کرنا مناسب رہے گا جن کے مصنفین کو ان کے ماتحت کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا یا جنہوں نے ان کے نظم و نسخ کا یا ان کی انتظامی صلاحیتوں کا بغور مطالعہ کیا اور اس بارے میں رائے دی تذکر باب حکومت کے مصنف مولوی محمد مذر ریاست حدرباد کے نظم و نسخ کے بارے میں گہری واقفیت رکھتے تھے باب حکومت کی کار کردگی کا ان کو راستر طویل تجربہ تھا انہوں نے اپنی کتاب باب حکومت کے آغاز یعنی سر علی امام کے اہد سے نواب صاحب اب تاریخ کے دور تک تمام صدر آزموں اور صدر المہامان وزراء کے کام اور باب حکومت میں بحیثیت صدر آزم ان کا اصول یہ تھا کہ مشاورتی حکومت کا ارتخاب ہوتا رہے اور ارکان باب حکومت یعنی حضراء پر کامل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ان کو کام کرنے کا موقع دیا مہدین عواز جنگ کی کتاب مہاراجہ کشن پرشاد کی زندگی کے حالات مہاراجہ کی حیات شخصیت اور کارناموں کے بارے میں بڑی اہم اور مستند کتاب ہے مہاراجہ کے دوسرے بار حکومت کے سربراہ مخرر ہونے کے اندرون تین ماہ مہاراجہ کی خواہش میں مہدین عواز جنگ کا مطمد پیشی و صدر آزم وہ مطمد باب حکومت کے طور پر تخرر عمل میں آیا مہاراجہ ان کی اصول پسندی راس گوئی بے تاسوبی موتاد روی اور ڈسپلن کی پابندی کے سبب مہدین عواز جنگ کو بہت پسند کرتے تھے مہاراجہ کو ان پر کامل اعتماد تھا یہی وجہ تھی کہ مہاراجہ نے اپنے دوسرے دس سالہ وزارت عظمہ میں انہی کو اس عدے پر فائز اور ورخرار رکھا اس دوران مہدین عواز جنگ اور راجہ کی شخصیت صیرت کے مختلف پہلووں اور بحثیت ایڈمنیسٹریٹر ان کے کارناموں کا بغور مطالعہ کرنے کے مواقع حاصل ہوئے مولوی محمد مظہر کی متذکرہ بالا رائے کے مطابق مہاراجہ مختارک المدار المحام کی حیثیت سے کام کر چکے تھے مگر انہوں نے باب حکومت کے سلا و مشورے کے طریقے کو بھی خابل اتمنان بش طریقے سے چلانے کی کوشش کی تھی جبکہ مہدین عواز جنگ کا بیان یہ ہے کہ وزارت عثمہ کے پہلے اور دوسرے دور میں مہاراجہ کا طریقہ ایک جیسا تھا مہدین عواز جنگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جن اصحاب کو ریاست حضرباد کے نظمنت سے دلچسپ بھی رہی ہے وہ اس عمر سے واقف ہیں کہ میر محبوب علی خان آصف سادس سوائے شاز و نادر صورتوں کے یا اہم سیاسی امور کے نہ تو عام طور پر تخررات میں دخل دیتے تھے اور نہ انسرام کامر میں ریاست کا سیاہ و سفید سفید کلیتن مدار المہام کے ہاتھ میں تھا اس زمانے میں بھی مہاراجہ کی کوشش رہی کہ وزارہ کو شریک کار بنایا جائے تاکہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو مہاراجہ وزارت عثمہ کے دوسرے دور میں حکومت کے دسطور احساسی یعنی تنظیم باب حکومت کے خواہد میں کہیں کوئی الجاؤ کے پیدا ہونے کا خشہ محسوس کرتے تو خواہد تنظیم باب حکومت میں صلاح کی تحریک پیش کیا کرتے تھے اس بارے میں میں کچھ وضاحتی جملے بولوں تو کچھ طویل ہو جائے گا لیکن یہاں ضروری ہے کہ آصف صاحبے نے مہاراجہ اور اس کے بعد یوسف علی خان سالہ جنگ سوم کو سبکدوش کر دینے کے بعد ریاست کے اعلیٰ ترین عہدے پر کسی کو مقرر نہیں کیا اور خود انہوں نے یہ ذمہ داری سمع لی اور تقریباً پانچ برسک وہ ریاست کا نظم رسل چلاتے رہے تو ونیس سو چودہ سے لے کے ونیس سو ونیس تک کا پانچ سالہ دور راست حکمرانی کا دور یا ڈائریکٹ ایڈمنیسٹیشن کا پیریٹ کہا جاتا ہے سولہ نومبر ونیس سو ونیس کو آصف صاحبے کے فرمان کے ذریعے باب حکومت یا ایگزیکیٹیو کانسل کے قیام کے احکام صادر ہوئے اس فرمان میں یہ تفصیل سے لکھا گیا کہ باب حکومت ایگزیکیٹیو کانسل دراصل کابینہ تھی باب حکومت یا کابینہ کس طریقے سے یا کس دھنگ سے کام کرے گی اور اس سلسلے میں کچھ خواہد منذبت کیے گئے تھے وہ اس فرمان میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور یہاں مہاراجہ وزارت عثمہ کے دوسرے دور میں حکومت کے دستوری اساسی یعنی یعنی خواہد تنظیم باب حکومت تو یعنی مطلب اس وقت جو باب حکومت کی انتظام کے سلسلے میں جو خواہد جاری ہوئے تھے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خواہد میں کہیں کوئی الجھاؤ کہ پیدا ہونے کا خشنہ محسوس کرتے تو خواہد تنظیم باب حکومت میں اسلاح کی تحریک پیش کیا کرتے وہ اپنے کسی کابینے رفیق یعنی وزیر کے کام سے خوش ہوتے تو اس کی دل کھول کر ستائش کرتے اور اس کام میں مزید بہتری کے لیے تجاویز پیش کیا کرتے تھے وہ معینوں کے دوران جن مخامات اور اداروں میں خرابیاں یا نقص دیکھتے تو فوراں ان کی اسلاح کے لیے متعلقہ وزیر یا آلہ عدداروں کو توجہ دلاتے اور اسلاح یا کام کی تکمیل کی ریپورٹ روانہ کرنے کی ہدایت دیا کرتے تھے اسی طرح وہ عوام کی فلاہ و بیبود ان کی صحت سہولت حمل و نقل اور ان کے ذرائع عمدنی بڑھانے کے سلچلے میں تحریکات روانہ کرتے تھے مہدی نوازنگ نے اپنی کتاب میں مہاراجہ کی جانب سے روانہ کردہ تحریکات نوٹ اور مراسلوں کی نقلیں چھاپی ہیں ان میں سے چند تحریکات اہم تحریکات نوٹ اور مراسلوں کے حوالے پیش کیے جا رہے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ مہاراجہ ریاست کے نظم نسخ کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے کس قدر محصر انداز میں نگرانی کیا کرتے تھے راجہ نے تنظیم باب حکومت اور صدر آزم اور صدر المہامان کے مہوین کاروائی میں کسی قدر پیچیدیوں کے پیدا ہونے کا قشہ محسوس کیا اور انہیں ایسا لگا کہ آئین پر صحیح طور پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو انہوں نے پچیز دسمبر منیس سو چھبیس کو تنظیم باب حکومت پر غور کرنے کے لیے حیدر نواز جنگ سرکبر حیدری لطف الدولہ نظامت جنگ پر ایک مشتمل ایک کمیٹی مخرر کرنے کی تحریک پیش کی تاکہ جو قلطیاں سرزد ہوئی ہیں یا جن قلطیاں کے سرزد ہونے کا خشہ تھا وہ رفع ہو جائیں تاکہ صدر آزم اور صدر المہامان کی کو ہر طرح سے اتمنان ہو اور صدر المہامان ذابطے کی پوری پابندی کریں آرکائز کے ریکارڈ کے متعلقے سے مہاراجہ کی انتظامی صلاحیتوں اور دیگر خوبیوں کا اندازہ ہوتا ہے وہ حقدار کو اس کا حق دلانے میں کبھی پس و پیش نہیں کرتے تھے بلکہ وہ کبھی قبار مروجہ قائدوں کو بھی نظر انداز کر دیتے تھے اگر انہیں با اجلت ممکنہ کوئی کام انجام دینے کی ضرورت محسوس ہوتی تو اپنے دفتر کے کسی کم مرتبہ عددار کے غیاب یا غیر حضری میں اس کے مففضہ فرائض انجام دینے میں کوئی خواہت محسوس نہیں کرتے تھے اور ان فرائض کو اس خوبی سے انجام دیتے تھے کہ متعلقہ عددار بھی ان فرائض کو اس خوبی سے انجام نہیں دے سکتا تھا کسی بھی کاروائی میں فرمان کے ذریعے باب حکومت کی سفارش نامنظر ہونے کے بعد وہ کاروائی داخل دفتر کر دی جاتی تھی اور باب حکومت کی جانب سے اس کاروائی کے بارے میں کوئی اور عرض داشت آصف صاحبے کے پاس نہیں بھیجی جاتی تھی مہاراجہ نے محکوم تعلیمات میں دو سو پچاس تا چار سو روپے کی خالی جائدات پر یا خالی عودے پر فانی بدائیونی کے تخرر کے لیے عرض داشت آصف صاحبے کے قدمت میں روانہ کی تھی آصف صاحبے نے فانی کے تخرر کی سفارش کو منظوری نہیں دی اس بارے میں جاری کردہ فرمان میں لکھا گیا کہ ایسی معاملی قدمات پر غیر ملکی اشخاص کا تخرر غیر ضروری ہے کیونکہ اس طرح عمل کرنے سے صدحا تعلیمی آفتہ ملکی اشخاص کے لیے ملازمت کا ملازمت مہیا کرنا دشوار ہو جائے گا آصف صاحبے نے مہاراجہ کی سفارش کو نامنظور کر دیا تھا لیکن مہاراجہ اردو کے ایک بہت بڑے اور اہم شاعر کو مالی پریشانیوں اور بے روزگاری سے چھٹکارہ نے دلانا چاہتے تھے چنانچہ انہوں نے بڑی جرس سے کام لیتے ہوئے اور دو روز بعد ہی فانی کے تخرر کے سلسلے میں دوسری عرصداش آصف صاحبے کی خدمت میں پیش کی جس میں انہوں نے فانی کی قابلیت اور لیاخت کے بارے میں تفصیل سے لکھتے ہوئے فانی کے تخرر کے لیے پرزور سفارش کی اس عرصداش پہ آصف صاحبے نے بذری فرمان خاص حالات کے تحت فانی کے تخرر کی منظوری دے دی مگر ساتھی ساتھ یہ بھی ہدایت کی کہ آئندہ ان کے حکم کے مطابق عمل ہوا کرے فانی کے تخرر کے سلسلے میں بھیجی گئی دوسری عرصداش کا مسعودہ مہاراجہ نے بخلہ میں خود لکھا تھا مجھے اندر پردیش اسٹیٹ آرکائیز میں محفوظ بے شمار عرصداشوں کے مسعودوں میں دو صرف دو ایسے مسعودہ دیکھنے کو ملے جو صدر آزم نے خود اپنے خلم سے لکھے تھے وہ صدر آزم کوئی اور نہیں مہاراجہ سکشن پرشاد تھے ان مسعودات میں ایک مسعودہ فانی کے تخرر کے سلسلے میں روانہ کردا دوسری عرصداش کا مسعودہ اور دوسرا اس عرصداش کا مسعودہ جو ریاست کے آثار قدیمہ اور تاریخی مخدمات کی نگداز کی سلسلے میں لکھا گیا تھا مہاراجہ کے لکھے گئے دونوں مسعودات بڑی مہارت کے ساتھ خلم برداشتہ لکھے گئے ہیں جو بہت خوشخط ہیں اور ان میں کئی کارڈ چھارٹ نہیں ہے ان مسعودات کو دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ مہاراجہ نہ صرف صدرعظم کے دفتر میں دفتری کام سے بخوبی واقف تھے بلکہ اس میں مہارت بھی رکھتے تھے ان مسعودات کی زیراسکاپیاں میری کتابوں میں موجود ہیں اس مصبور میں پیش کردہ مستند مواد سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ مہاراجہ بہت اچھے اور تجربے کار ایڈمنسٹریٹر تھے اور بخول سر نظامت جنگ بہدر مہاراجہ نے اپنے آپ کو امدہ وزیر اعظم ثابت کیا تھا اب اس کے بعد میں پروفیسر اشرف رفی صاحبہ ثابت صدر شعبہ اردو عثمانی یونیورسٹی ہیدراباد سے ارتباس کرتی ہوں بہت عدب کے ساتھ کہ وہ مہاراجہ صاحب کشن پرشاہ شار شخصیت اور ان کی اردو خدمات کے موضوع پر ہم سب کو مستفید فرمائے میری مشک و محترم روی ازادیلی دردار کیجی صاحبہ خامدہ شاہد کے روشن چلا راجہ شام گوبار سینچر صاحب ڈاکٹر ازغر حسین صاحب حضرباد کی زندہ تاریخ ڈاکٹر دعود الشف صاحب آج کی اس محفل کے منتظم پروفیسر خالد سعید صاحب میری بہت ہی محترم ہستی جناب رحیم الدین ڈاکٹر رحیم الدین کمال صاحب موزز قواتینوں حضرات میرے مخالے کا عمان ہے مہاراجہ کی سرکشن پرشاہ شخصیت اور عذبی قدمات اس مخالے میں میں نے زیادہ توجہ کی ہے ان کی شخصیت پر میں نے اپنے اس مصمون میں شخصیت پر زیادہ توجہ دی ہے اور شخصیت کے بارے میں مجھے جو معلومات ملی ہیں وہ آج کی ان حستیوں سے ملی ہیں جنہوں نے مہاراجہ کو دیکھا ہے یا سنا ہے اور ان موزز حستیوں سے سنا ہے جنہوں نے مہاراجہ کو دیکھا ہے بہت ساری باتیں اس میں نئی سامنے آ رہی ہیں مغلیہ سلطنت کے مہر نیمروز اکبر آزم کے نورت نومے سے ایک رتنے تابندہ راجہ ٹوڈر ملک کے خام آدے مہاراجہ چندلال کے پوتے راجہ نارائن پرشاہ نریندر بہتر کے نوازے کشن پرشاہ آصف جاہ سادس نواب میر مہبولی خان بہتر اور آصف صاحبی نواب میر عثمان علی خان کے عمرہ اراکین و آیان سلطنت میں ایک درے بے بہا تھے وہ اٹھائیس جنوری اٹھارہ سو چونسٹھ بروز پنشمبہ جندلال کی دیوڑی شالی بندے میں پیدا ہوئے فرزند فرغندہ سے حجری سال برامت ہوتا ہے چھتر سال تین مہینے پندہ دن کی عمر پا کر دو شمبہ تیرہ مہ انیس سو چالیس اپنی دیوڑی شالی بندے میں وفات پائی راجہ نارائن پرشاہ کی صاحبزادی رانی جوالہ بی بی مہاراجہ کشن پرشاہ کی والدہ تھی والد کا نام ہری کشن پرشاہ تھا جو سرشتے نظم جمعیت میں تھے راجہ نارائن پرشاہ نعب ناصر الدلہ نعب افضل الدولہ اور نعب میر محمود علی خان تین بارچوں کا زمانہ دیکھا عالی اہدم پر فائز رہے ریاست کی ترقی میں اپنی وفاداری اور مدبرانہ صلاحیتوں سے گرانخدر خدمات انجام دیں نعب ناصر الدولہ کے زمانے میں اٹھارہ سو تیرپن میں جب سالہ جنگ اول کو دیوان مخرق کیا گیا تو راجہ نارائن پرشاہ کو پیشکار مخرق کیا گیا اور راجہ راجعان ناریندر بہدر مہاراجہ بہدر کا خطاب عطا کیا گیا نعب میر محمود علی خان کی سقرسنی میں جب سالہ جنگ ریجنٹ تھے اس وقت مہاراجہ ناریندر پرشاہ سے مشورہ لیا کرتے تھے دونوں ایک دوسرے پر بڑا اعتماد کرتے تھے انتظامی معاملات اور سیاسی مشکلات میں راجہ ناریندر پرشاہ نے سالہ جنگ کا بڑا ساتھ دیا تھا ریجنٹسی میں بھی ناریندر پرشاہ کا اچھا رسوق تھا آٹھ فیبروئی اٹھارہ سے تیس کو چوپن سال کے عمر میں جب سالہ جنگ کا انتخاب ہوا تو راجہ ناریندر پرشاہ اور میر لائے خلی خان کو نظم نسق کے ساری ذمہ داری سوم دی گئے سالہ جنگ کے انتخاب کے تقریباً دو ماہ بعد ہی نوارمی محبوب علی خان کی تقنشنی عمل میں آئی اور اس وقت لائے درپن کی بھی موجود تھے اسی دن اسی وقت نوارب سالہ جنگ دوم کو مدرمہم کی عہدے پر فائز کیا گیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آصف سادس نے سالہ جنگ کی قدمات اور آوازری کو پیشہ نظر رکھتے ہوئے یہ خدم اٹھایا تھا بیسے بھی وہ آصف سادس میر لائے خلی خان کو بہت عزیز رکھتے تھے ونہ لائے خلی خان سے موضوع و مناسب نام نارا راجہ نریندر پرشاہد ہی کا تھا راجہ نریندر پرشاہد کو امید بھی تھی کہ یہ مذہب انہی کے حصے میں آئے گا وہ ملول ہو گئے اور کاشی چلے گئے بارہ رمضان تیرہ سو چھے ہیدری مطابق تیرہ میں ایٹین ایٹین نائن کو ان کا ہیدراباد میں انتخاب ہو گیا اس وقت مہاراجہ کشن پرشاہد کی عمر چھبیس سال تھی راجہ نریندر پرشاہد نے مہاراجہ کشن پرشاہد کی تعلیم و تربیت بڑے آلہ پیمانے پر کی تھی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک کروڑ روپیہ ان کی تعلیم و تربیت پر خیش ہوا تھا ہر فرم اور ہر زبان کے منتخب منتخب زمانہ اساتذہ ان کی تعلیم کے لیے مقرر کیے گئے تھے آدھاب شاہی درباری تہذیب سے خوب واقع تھے مہاراجہ کو آصف سادس سے بہت محبت تھی اور اخیدت بھی آصف سادس بھی مہاراجہ کا بہت لحاظ رکھتے تھے چھے ربیت ثانی بارہ سو ایک ہجری مطابق انتیس جنوری اٹھارہ سو چورینو دوشنبے کے دن یعنی پیر کے دن مہاراجہ کو پیشکاری کے مورسی عہدے پر فائز کر کے وزیر فوج مقرر کیا گیا راجہ راجعان کا خطاب مائے خیلت پانچ جواہر عطا کیے گئے اسی تقریب میں مہاراجہ کے بڑے فرزند کو راجعہ بہدر کا خطاب عطا کیا گیا مہاراجہ صدارات عظمہ کے عہدے پر دو مرتبہ فائز رہے پہلی مرتبہ انیس سو ایک تا انیس سو بارہ دوسری مرتبہ انیس ستائیس تا انیس سو چھتیس مدار المہام رہے مہاراجہ کی خاندان کو یہ عزاز حاصل رہا کہ اس خاندان کے تین افراد حکومت آصفی میں مدار المہام رہے پیشکاری کا عہدہ مہاراجہ کے بعد ان کے صحابزہ دے راجعہ خاجہ پرشاد کو دیا گیا اور پھر راجعہ رتن گوپال کو جن کی شادی مہاراجہ پٹیالہ کی بھائی کی بیٹی سے ہوئی تھی راجعہ رتن گوپال راجعہ شیام گوپال سینچر کے بڑے بھائی تھے علیہ حضرت پیر عثمان علی خان انتیس اگسٹ انیس سو گیارہ کو دخت نشین ہوئے اس وقت سرکشن پرشاد مدار المہام تھے مہاراجہ بڑے دربین اور فریض تھے انہوں نے آصف سادس کی مزاج کو پڑھ لیا تھا انیس سو بارہ کو مہاراجہ اپنے عہدہ جلیلہ سے سبک دوش ہو گئے اس سبک دوشی کے پیچھے درباری سازشوں کا بڑا دخل تھا آصف سابے کو مہاراجہ سے بدزن کرنے کے لئے کسی نے بادشاہ کی کان بھر دیئے کہ مہاراجہ حکومت کو کمزر کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں اس سلسلے میں فلان صاحب کو خطوط لکھتے رہے ہیں بادشاہ سلامت بطلب پرستوں کی باتوں میں آگے مہاراجہ کو حکم دیا کہ استفعہ پیش کریں حکم حاکم مرگی مفاجات بادشاہ کے یہ جانباز فرما بادار اور وفادار مدار المہام نے بائیک جنبی شیخ علم استفعہ دے دیا مہاراجہ کو اس کا رنج نہیں تھا کہ مدار المہامی چلی گئی رنج تھا تو یہ کہ بادشاہ نے ان کی وفاداری پر اعتماد نہیں کیا مگر انہوں نے حرف شکایت زبان پر نہیں لایا سر و سیحت اور علمی عدبی مشاقل میں خود کو مظروف رکھا حکومت برطانیہ سے مہاراجہ کے اچھے تعلقات تھے چنانچہ انیس سو تین میں حکومت برطانیہ کی طرف سے انہیں کیسی آئی ای کا خطاب دیا گیا انیس سو چھے میں جارت پنجوں کی سالگرہ کے مقبر اور ان مہامی کے پہلے ہی دور میں مہاراجہ نے مختلف محکموں اور شعبوں میں ترمیم اور فلاحی کام کیے مال ملکی عدلیہ انتظامیہ مالیہ تعلیم تباوت تباعت تعمیرات جنگلات آپکاری رسول الرسائل وظائف و مناسب جاگرات میں صدھار لانے کی کوشش کی ان تمام مسائی کے دوران کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مہاراجہ نے رواداری یگانکت اور انسانیت کو ہاتھ سے جانے دیا ہوں شاد کا مذہب انسانیت تھا یہ دولت انسانیت انہی لوگوں کے ساتھ گئی جو ریایہ کو اپنی دو آنکھیں سمجھتے تھے ایک موقع پر سرسالہ جنگ نے اپنے دونوں بیٹوں کو جو نصیحت کی تھی وہ یاد رکھنے کی خابلے تاقید کی تھی کہ بھولو نہیں سب کچھ ملتا ہے مگر شفیق ماباب مہربان استاد جانسار تابدار اور خدردہ آنکھا اور مخلص دوست ہرگز نہیں ملتا اپنی مدارن مہامی کے دور میں مہاراجہ نے جو کام انجام دیئے تھے وہ وقتی مسلحتی یا کشنودی کے لیے نہیں تھے ان میں دور اندیشی عوامی فلاہ کو پیشن از رکھا گیا تھا شعبوں میں جو کارہائے نمائے انجام دیئے گئے ان کا ذکر تیوالت کا طلب گیار ہے صرف دو ایک شعبوں کی کارکرتگی میں جو نمائے تبدیلیاں لائی گئیں ان کے ذکر سے باقی حالات کا اندازہ ہو سکتا ہے مثلا ابھی تک حکومت بھی مدت ملازمت کی کوئی حد مخر نہیں تھی وظیفے کی عمر پتن سال مخر رکھی گئی یہ بھی ریایت رکھی گئی کہ خاص موقع پر ساٹھ سال تک توسید دی جا سکتی ہے کوئی ملازم دوران ملازمت فوت ہو جائے تو اس کے پسپندہ ویان کا کوئی پرسانی حال نہیں تھا البتہ عمرہ وغیرہ اس سے مستثنہ تھے مہاراجہ نے کیابنٹ کامسل اور سرکار کی منظوری سے یہ خائدہ نافذ کیا کہ اہل خاندان میں سے کسی ایک مستحقیق مقام کو ملازمت دی جائے اور وظیفہ مخرج کیا جائے وہ مناسب اور شاہنہ مشاہرہ جو بلا کسی خدمت کے جاری تھے مسترد کر دیے گئے جس سے خزانے اور ریاست کی آمدنی میں خاصہ اضافہ ہوا مہاراجہ کی مدارد مہامی کے زمانے میں انیس سو آٹھ میں ایسی طغیانی موسیٰ ندی میں آئی کہ افضل گنج کا پل چادرکارٹ کا پل گوشہ محل کا طالب میر آلم کا طالب بے تہاشا اول پڑے سپیٹ کم انیس سو آٹھ میں ایسی طغیانی موسیٰ ندی میں آئی کہ افضل گنج کا پل چادرکارٹ کا پل گوشہ محل کا طالب میر آلم کا طالب بے تہاشا اول پڑے ان آبی زخائر کے اطراف میلوں تک کئی محلے زیر آب آگئے تھے ایک منزلہ مکانوں کا تو ذکری کیا دو اور سی منزلہ مکانات اور پختہ عمارتیں زمین بوس ہو گئی تھی ندی کا بہاؤ کسی طرح کم نہیں ہوتا تھا آصف سادس کو لمحے لمحے کی خبر دی جا رہی تھی اس خیامت خیز طغیانی کے دوران مہاراجہ نے بڑی بہنت اور جافرشانی سے کام کیا شاہری بندے میں اپنی بارہ دری جس میں آئینہ خانہ تھا عمام کے لیے کھول کر لگر خائم کر دیا برہمنوں نے سرکار میں عرض کیا ندی کا شور صرف آرتی کرنے اور نظر جنانے سے اتر سکتا ہے تو آصف سادس تیار ہو گئے محترمہ راج کماری اندرہ دیوی دھنڈاجگیر جی بتا رہی تھی کہ ان کے والد بزرگوار نے انہیں سنایا تھا کہ آصف سادس نے جنیوں پہنا تلک لگایا بڑے سے سونے کے تھال میں سونے کی آرتی زیور سکھے اشفیہ رکھ کر دردی پر چڑھانے کے لیے خود بنفس نفیس پہنچے مسلم عمرہ میں سے کسی نے عرض کیا آپ جنیوں پہنیں گے اور تلک لگائیں گے سرکار نے فرمایا پاشا کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اس وقت میری ریایہ مسیبت میں ہے یہ میری دو آنکھیں ہیں ان کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ندی کی آرتی کی زیورہ سے بھرے تاہ تھال ندی کے نظر کیے کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں ندی کا پانی اترنے لگا مہاراجہ نے زفر علی خان کو جو اس وقت فوت میں تھے ریلیف کیان کا انچارج مخرج کیا جہاں تقریباً پچاس ہزار تباہ حال پناہ گزین موجود تھے مہاراجہ اپنے آخا کے دیوان آمار اقیدت منتے ایک مرتبہ سرکار میں ارز کیا حضور یہ غور کرنی کی چیز ہے ایک مرتبہ سرکار میں ارز کیا حضور یہ بندہ زنار بند مسلمان ہونا چاہتا ہے اجازت مرمت فرمائیے باکشاہ نے فرمایا کشن پرشاد میری ریایہ میں مسلمان بہت ہیں کشن پرشاد میری ریایہ میں مسلمان بہت ہیں مگر کشن پرشاد ایک ہی ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی مدارن مہام بھی باکشاہ کے رنگ میں رنگا ہوا تھا جہاں وہ رام جی کے رسیہ تھے اور کشن جی کی بادر دھڑ کے متوالے تھے وہیں اولیاء اور بزرگوں کے آستانوں پر باعدب حاضری بھی دیا کرتے تھے ان کے کئی بچے ان کے سامنے فوت ہو گئے تھے اولاد نریرہ کی عرضو لے کر خاجہ خاجگاں خاجہ غریب نواز کی درگار پر حاضری دی بڑی منت مانی بیٹا پیدا ہوا تو بیٹے کا نام خاجہ پرشاد رکھا اور ہر سال چھے رجب کو خاجہ غریب نواز کی نیاز کرتے دعوت خاص و عام ہوتے بڑے بڑے صوفی مشایف سبھی جمع ہوتے چوکیاں خوالیوں قوالوں کی آتی سما کی محفل میں راجہ بھی بڑے احترام سے شرکت کرتے خوب پیسے لٹاتے یہی حال عقیدت کا حضرت خاجہ نظام الدین مہموبِ الٰہی سے محبت و عقیدت کا تھا خاجہ حسن نظامی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی بڑے بڑے صوفی بٹھایا سبھی جمع ہوتے چوکیاں قوالیوں کی آتی سما کی محفل جمع ہوتی بڑے احترام سے راجہ بھی شرکت کرتے اور خوب پیسے لٹاتے یہی حال عقیدت کا حضرت خاجہ نظام الدین محبوبِ الٰہی سے محبت و عقیدت کا تھا خاجہ حسن نظامی کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی اور خاجہ صاحبی ان کو خماری شاہ خماری شاہ کا لقب بھی عطا کیا تھا محبوبِ الٰہی کے آستانی سے دو پیسے سالانہ مہاراج کے لیے باحثیت تبرک مخرر تھے یہ وہی آستانہ ہے جہاں سے حسن گنگو بہمری کو ایک روٹی کا ٹکڑا ملا تھا اس کے بعد ہی وہ بہمری سلطنت انہوں نے قائم کی تھی مہاراج سرج بنشی تھے جنیوں زنار پہنتے تھے مگر ان کے نانا راجہ نرینر پرشاد تھی جب مہاراجہ کشن پرشاد پانچ سال کے ہوئے تو ان کی تسمیہ خانیہ یعنی بسم اللہ بھی کی تھی مہاراج کو قرآن شریف کی کئی آیتیں بھی یاد تھی شہزادی مہر انیسان صاحبہ جن کے صاحب زادیاں ترشیف فرما ہیں مہر انیسان نے بتایا تھا کہ ہر جمعہ ملہ 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 ملہ